ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل سے قتل ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا کچھ وقت بعد عدالت نے اس کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا شریعت کے طور پر مقتول کے گرسہ کے پاس عدیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا بھی اختیار تھا محمد بن مرسل کے قبیلے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کا قبیلہ السلیس کے سامنے معافی مانگنے یا عدیت لینے کی درقاس رکھی جائے ہر شخص یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معافی دی جائے محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے اتنے آزانہ انداز میں معافی مانگی یہ معاملہ پوری دنیا میں فیل گیا لیکن اس کا اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ کسی عدالت کے پاس یہ اختیار تھا تو صرف انہی کے پاس جن کے بیٹے کا قتل ہوا تھا وہ چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو رقم لے لیں خون کے بدلے خون کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے کروڑوں روپے کے ریال اور ہر قسم کی عدیت کو ٹھکرا دیا گیا اور کہا گیا ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے اسلام کے قانون کی خوبصورتی یہی ہے وہاں کے قانون کے مطابق ہر چھوٹا اور بڑا امیر ہویا گریب سب برابر ہوتے ہیں وہاں کی حکومت نے محمد بن مرسل کو معافی نہ دی اور قصاص لینے کا حکم دیا اور عدالت نے بیس ستمبر دوہزار تیس کو محمد بن مرسل کی گردن قصاص سے اڑا دی پھر شاید یہ پہلا واقعہ تھا جس میں وہی لوگ قاتل کے لیے بھی رو رہے تھے اور وہی لوگ مختول کے لیے بھی رو رہے تھے شاید یہ عرب دنیا کا واحد ایسا قاتل تھا جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگی شاید یہ واحد ایسا قاتل تھا جس کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگوں کے آنکھیں آنسوں سے نم تھی لوگ اس پر اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے دوسری طرف عرب کا قانون اتنا مضبوط ہے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی قانون کی جیت ہوئی سعودی عرب انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی یہی وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا